آج کس ویڈیو کے اندر ہم پوسٹ کے اندر ایڈ لگانے کا طریقہ کار دیکھیں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کوئی بھی پوسٹ کرتے ہیں تو اس پوسٹ کے درمیان کے اندر آپ لوگ کس طریقے سے ایڈ لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ میں نے اوپن کی ہوئی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے میں اپنے بلاغر اکاؤنٹ کے اندر جا کر ایک پوسٹ کری ایڈ کرتا ہوں اور اس کے اندر پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ایڈ کیسے لگانے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نیو پوسٹ کے اوپر کلک کر کے ایک نیو پوسٹ بناتا ہوں اور پوسٹ میں نے آلریڈی بنا کر رکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹ کے اندر میں نے ساری سیٹنگ کی ہوئی ہے تو جس جس جگہ آپ لوگ ایڈ لگانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ میں سب سے پہلے ایڈ لگاؤں گا جہاں پہ وسی لکھا ہوا ہے آپ بھی اس طرح اپنا کوئی نک نیم یا کوئی بھی اپنا فیوریٹ نام استعمال کر لیں جہاں پہ آپ ایڈ لگانا چاہتے ہیں وہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا ٹھیک ہے جہاں پر میں نے ایڈ لگانا ہے وہاں پر میں نے وسی لکھا ہوا ہے اگر سکرول ڈاؤن کر کے میں نیچے آؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ اناؤنس کے نیچے بھی یہاں پہ وسی لکھا ہوا ہے سکرول ڈاؤن کر کے میں نیچے آؤں تو جاب ایڈورٹائزمنٹ ہیڈنگ ہے اور اس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وسی لکھا ہوا ہے یعنی ایک پوسٹ کے اندر میں تین ایڈز کا استعمال کروں گا تو کیسے ہوگا سب سے پہلے میں اس پوسٹ کو کاپی کروں گا اور کاپی کرنے کے بعد میں اس کو بلاغر کے اندر لے کے جاؤں گا کاپی کرنے کے بعد میں یہاں سے بلاغر اوپن کرتا ہوں اور نیو پوسٹ میں نے کریئیٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ میں اس کو کنٹرول وی کرتا ہوں پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد یہ جو ایڈنگ ہے اس کو میں کنٹرول ایکس کرتا ہوں کٹ کر کے یہاں پہ ٹائٹل کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر ایڈ لگانے ہیں تو ایڈ کیسے لگانے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ وسی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے ایڈ لگانے تو ایڈ لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر اور یہاں پہ ہم لوگ ایڈ کے اوپر کلک کریں گے جو ہی آپ لوگ ایڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا یہاں پہ سیکنڈ آپشن ہے بائی ایڈ یونٹ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مختلف ایڈ یونٹ کریئیٹ کیے ہوئے ہیں اور پچھلی ویڈیو کے اندر میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگ ایڈ یونٹ کیسے کریئیٹ کریں گے دوبارہ میں آپ لوگوں کو کر کے ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں فار ایگزمپل یہاں پہ آپ لوگ تین قسم کے آپ کو ایڈ نظر آ رہے ہیں ایک ہے ڈسپلی ایڈ ان فیڈ ایڈ اور ان آرٹیکل ایڈ اب جو بھی کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ لوگوں کو ان آرٹیکل ایڈ کر کے دکھا دیتا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ سکرین میرے سامنے آ جائے گی یہاں پر سب سے پہلے آپ نے ایڈ یونٹ نیم آپ نے نام لکھنا ہے تو میں اس کا نام لکھوں گا ان آرٹیکل ایڈ نام لکھنے کے بعد آپ نے کوئی بھی سیٹنگ چینڈ نہیں کرنی سیمپل آپ لوگوں نے سیو اینڈ گیٹ کورڈ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کوڈ آ جائے گا یہ نیچے ایک بٹن ہے کاپی کوڈ اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر کے یہ کوڈ کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک فائل بنانی ہے نوٹ پیٹ کی رائٹ کلک آپ لوگ کریں گے ڈیکسٹ آپ کے اوپر اور نیو کے اوپر آپ لوگ کرسر رکھیں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ساری فائلز آ جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ ڈاکومنٹ یہ نوٹ پیٹ کی فائلز کے اوپر میں کلک کروں گا تو میرے سامنے فائل آ جائے گی اس ایڈ کا میں نام لکھوں گا آرٹیکل ایڈ اور اس کے بعد میں انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نام ایڈ ہو گئے ایڈ ڈبل کلک کر کے میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور جو کورڈ میں نے کاپی کیا ہوا اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد میں اس کو کلوز کروں گا اور کلوز جب کریں گے تو یہ پوچھے گا کہ آپ نے فائل سیو کرنی ہے تو یہ اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اس طریقے سے آپ لوگ جس قسم کے ایڈ اپنی پوسٹ کے اندر لگانا چاہتے ہیں ان کی نوٹ پیٹ فائل بنا لیں فار ایگزیمپل میں ایک اور ایڈ یونٹ کری ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آئی ایم ڈن کے اوپر کلک کروں گا اور دوبارہ میں ان فیڈ ایڈ اگری ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ آپ لوگوں کو دو آپشن ملیں گے ایک ہے لیٹس گوگل سوجیسٹڈ ایسٹائل اور دوسرا ہے کری ایٹ مینوالی آپ لوگوں نے سیکنڈ آپشن کا استعمال کرنا ہے کری ایٹ ایڈ سٹائل مینوالی اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو مختلف سٹائل نظر آئیں گے آپ جو بھی سٹائل چوز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں آپ لوگ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ٹائٹل اباؤ کے اوپر کلک کر کے نیکسٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں جو ہی آپ لوگ نیکسٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈ یونٹ کا نام لکھنا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا ان فیڈ ایڈ اور اس کے بعد سیمپل سیو اینڈ گیٹ کوڈ کا بٹن پریس کرنا ہے سیو دوبارہ جو ہی آپ لوگ پریس کریں گے آپ کے سامنے کوڈ آ جائے گا آپ لوگوں نے یہ کاپی کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے کوڈ کو کاپی کرنا ہے اور دوبارہ ایک نوڈ پیڈ کی فائل بنانی ہے اور اس کا ہم نام لکھ دیں گے ان فیڈ ایڈ اور اس فائل کے اندر ہم اس کوڈ کو پیسٹ کرنے گے یہ کام کرنے کے بعد جب آپ کے پاس اس طرح فائل ریڈی ہو جائیں گی پھر آپ لوگ جتنے بھی پوسٹیں کریں گے آپ لوگوں نے یہاں سے کوڈ کاپی کر کے پیسٹ کر لینا ہے اپنی پوسٹ کے اندر آپ لوگوں کو بار بار گوگل ایڈ سینس کا اکاؤنٹ نہیں کھولنا پڑے گا تو میں یہاں پہ ڈن کے اوپر کلک کرتا ہوں اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے پوسٹ کے اندر کیسے کوڈ ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں شروع کے اندر آپ کو ایک پنسل کا آئیکن بنا ہوا نظر آرہا اگر آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو دو بٹن نظر آئیں گے ایک ہے ایچ ٹی ایمل ویو اور دوسرا ہے کمپوز ویو آپ نے ایچ ٹی ایمل ویو کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ساری کوڈنگ آ جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ پیج کے اندر کسی بھی جگہ آپ نے کرسر رکھ کر کنٹرول ایف پریس کرنا ہے جو ہی کنٹرول ایف پریس کریں گے تو یہ سارچ بار آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہاں پر آپ لوگوں نے وہ جو آپ نے نک نیم لکھا ہے وہ سارچ کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں وسی یہ دیکھیں وسی لکھ کر جو ہی میں انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ یہاں پہ وسی سارچ ہو گیا ہے اب میں نے کوڈ کاپی کرنا ہے جو بھی میں لگانا چاہتا ہوں فار ایکزیمپل میں آرٹیکل ایڈ لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کو اوپن کروں گا کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کنٹرول سی سے اس کو کوپی کرتا ہوں اور میں اس کو یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں دوبارہ میں آؤں گا یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں وسی لکھ کر سرچ کیا ہے تو یہ آئی لائٹ ہو گیا ہے اب میں سیمپل کنٹرول وی پریس کروں گا تو یہاں پہ یہ کوڈ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ میں دوسرا کوڈ کوپی کرتا ہوں اور کنٹرول اے سے میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے بلاگر کے اندر اور دوبارہ آپ نے کنٹرول ایف کر کے وسی لکھنا ہے جو ہی انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیکسٹ آئی لائٹ ہو گیا ہے سمپل آپ نے کنٹرول وی کر دینا ہے یہ ٹیکسٹ ریپلیس ہو جائے گا دوبارہ میں کنٹرول ایف کر کے دوبارہ نام کو سرچ کروں گا یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم تین ایڈ لگائیں گے تین دفعہ میں نے وسی لکھائے اور ابھی تیسری دفعہ میں نے وسی لکھ کر سرچ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسٹ سیلیکٹ ہو گیا ہے جو ہی میں کنٹرول وی پریس کروں گا تو یہ وسی کے ساتھ ریپلیس ہو جائے گا یعنی وسی کی جگہ یہ کوڈ آ جائے گا یہ کام کرنے کے بعد آپ لوگ دوبارہ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے جدر وسی لکھا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ ہم نے گوگل ایڈسنس کا کوڈ پیسٹ کر دیا ہے اب اگر میں آپ لوگوں کو اس پوسٹ کا پرویو چیک کروا ہوں تو یہ پرویو بٹن میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیسی نظر آئے گی یہاں پہ میں اس آپشن کے اوپر کلک کر کے الاؤ پاپ اپ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ نیکسٹ وینڈو کے اندر اوپن ہو جائے گا پرویو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوسٹ ہمیں اس طرح نظر آئے گی یہ جو آپ کو بلینک سپیس نظر آ رہی ہے یہ جب ہم پوسٹ پبلش کریں گے تو اس کے بعد یہاں پہ ایڈ آ جائے گا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آتے ہیں یہ دوسرا ایڈ ہے اور سکرول ڈاؤن کر کے اگر نیچے آئیں تو یہ تیسرا ایڈ ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے پوسٹ کے اندر ایڈ لگانے ہیں اب میں آپ لوگوں کو یہ پوسٹ پبلش کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ لوگ اس پوسٹ کا موبائل پرویو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ موبائل کے اوپر کلک کریں گے اور موبائل کے اوپر یہ پوسٹ اس طرح نظر آئے گی میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں اور اس پوسٹ کو میں یہاں سے پبلش کرتا ہوں یہ پبلش کرتے وقت ہم سے کنفرمیشن مانگ رہا ہے کنفرم کر دیں گے جو ہی کنفرم کا بٹن پریس کریں گے تو یہ پوسٹ پبلش ہو جائے گی پبلش کرنے کے بعد اس پوسٹ کو میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر ایڈ شو ہو رہے ہیں یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ اوپن ہو چکی ہے اور اگر سکرول ڈاؤن کر کے میں نیچے آؤں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپیس ہے اور یہاں پہ باقی ایڈ نہیں شو ہو رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ایڈ شو ہونے میں تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے پوسٹ کے اندر ایڈ لگانے ہوتے ہیں اور تقریباً ایک سے دو منٹ گزرنے کے بعد آپ کی پوسٹ کے اندر ایڈ شو ہو جاتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کی بات کریں گے کہ جب آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کے اندر دس ڈالر ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک نوٹفکیشن آتا ہے یعنی آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کے اندر جب دس ڈالر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کرنی ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ لوگوں کو گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ کی ایڈنٹیٹی ویریفکیشن اردو آئیڈی کارڈ کے ساتھ کروا کر دکھاؤں گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ لوگوں کا گوگل ایڈ سینس یا بلاغر کورس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ لوگ ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ